بسم اللہ الرحمن الرحیم جو الیکشن کمپین چلائی ہے وہ ان کی ذاتی کمپین زیادہ تھی اور الیکشن جیتنے کی حکمت عملی کم تھی میں آپ کو اس کو مثال کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو جن شہروں میں جا رہے ہیں وہ وہاں ان حلقوں کے لوگوں کو یا ان شہروں کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بڑے جلسے ان کے ہو رہے ہیں اب جلسوں میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ پورا پورا شہر باہر آ جاتا ہے لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں ان کا بیانیاں مقبول ہو رہا ہے یہ بات جیو بھی کہہ رہا ہے دنیا ٹی وی بھی کہہ رہا ہے سما ٹی وی بھی کہہ رہا ہے اور باقی ٹی وی چینلز بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے مخالف ترین میڈیا بھی یہ ماننے پر تیار ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور لوگ ان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی جو سرویز آ رہے ہیں وہ سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف بہت زیادہ لیڈ سے آگے چل رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا تھا ٹیکنیکل طریقے سے الیکٹورل سائنس کے ذریعے سے پی ایم ایل این جیسے ہمیشہ الیکشن لڑتی رہی اپنے تجربے کے ذریعے سے کہ آپ نے کیسے مینج کرنا ہے داندلی کو ووٹ ادھر سے ادھر وہ ساری چیزیں دونوں نے کی ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ کی کمپین پنجاب کی حکومت کو بچانے سے زیادہ یا لوٹوں کو الیکشن جتوانے سے زیادہ ان کی اپنی شخصیت کے گرد گھومتی رہی ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے یعنی نہ صرف وہ اپنے لیے رستہ بنا رہی ہیں بلکہ اپنے بیٹے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی رستہ بنا رہی ہیں کہ کل کو ہمارے بچوں نے بھی آپ کے اوپر حکمرانی کرنی ہے آپ ذینی طور پر اس کے لیے تیجار رہی ہے مروسی سیاست کو وہ سپورٹ دے رہی ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کو شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی حکومت بچانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل بیانیاں اور اپنا پولیٹیکل قد کتنا زیادہ بڑھا کرتی ہیں مثال کے طور پر مجھے چیچہ وطنی سے میرے ایک دوست ہے ان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ بہت ساری گھاڑیاں ہمارے حلقے میں جب یہاں مریم نواز صاحب نے الیکشن کی کمپین کی اور ایک جلسہ کیا تو بہت ساری گھاڑیاں فیصلہ باد سے بھر کر آئیں تھی اب فیصلہ باد یہاں سے بہت دور ہے ان کے دورے حکومت میں وہاں بیروزگاری بہت زیادہ ہوئی ہے مزدور بیروزگار ہیں تو پیسہ دے کر لوگوں کو بسوں میں بھر کر لایا گیا تھا اور وہاں پہ جلسہ کیا مریم نواز نے اب جلسے میں لوگ تو دکھا دیئے لیکن یہ لوگ ووٹ کیسے ڈالیں گے یہ ہے بڑا سوال اور ابھی ایک نیا سروے آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جنگ کی دونوں نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف دگنے سے زیادہ لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این کے مقابلے میں وہ ان سے بہت زیادہ آگے چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این پیچھے گئی دور پڑی ہے بعض اوقات دوسرے نمبر پہ جو امیدوار ہے وہ بھی پی ایم ایل این کا نہیں ہے اب اس صورتحال کے اندر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کیسے کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور مریم نواز صاحب نے اپنی بھونڈی الیکشن کمپین سے جس میں کوئی ٹیکنیکیلیٹیز نہیں تھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس کی ایک ریزن ہے مریم نواز کو اور نواز شریف کو یہ حکومت بننے کے بدل میں کچھ بھی نہیں ملا یعنی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ واپس آؤں گا حکومت چلی گی ان کی تو میں ادھر ہی پھنس جاؤں گا نواز شریف صاحب کے بچے بھی واپس نہیں آ پا رہے مریم نواز کیسید اپنے ختم کرو آگے پاکستان سے باہر نہیں جا پا رہی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ریلیف صرف اتنا ملا مریم نواز کو کہ ان کے آس پاس سیکیورٹی جو ہے سرکاری اس میں اضافہ ہو گیا اور یہ کوئی بڑی چیز ہے نہیں وہ تو پرائیوٹ بھی بندہ رکھ سکتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے کچھ بھی اس اقتدار کے اندر نہیں ہے نہ نواز شریف کے لیے ہے اس اقتدار میں سارا کچھ شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے لیے تو ان کی دلچسپی اپنی ذات کی حد تک زیادہ ہے نہ کہ اس الیکشن کو جتوانے میں یا حمدہ شہباز کو وزیراعلا برقرار رکھنے میں یا ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں بننے والی امپورٹیڈ حکومت کو سروائیو کروانے میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی مریم نواز کی دلچسپی نواز شریف اور اپنی ذات کے اندر ہے یا اپنے بیٹے کو آنے والے وقت میں سیاست کے اندر لانے کے لیے ان کی جو دلچسپی ہے یعنی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہو رہا اب مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کو فائدہ دوں کیسز بھی ان کے ختم ہو رہے ہیں باپ بیٹے کے اقتدار میں بھی دونوں باپ بیٹا ہیں ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعادم ساری چیزیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں جو وزیر ہم نے بنائے ان کو ابھی تک پورٹ فولیو بھی نہیں دیا جن بندوں کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں ان کو عوضے بھی نہیں دیتے مثال کے طور پر جاویل لطیف اے تو کہنے کو وفا کی وزیر ابھی تک ان کو ان کا محکمہ ہی نہیں پتا کون سا ہے کوئی پورٹ فولیو ان کو دیا ہی نہیں تو اس لیے مریم نواز صاحبہ نے بڑی بے دلی سے یہ کمپین کی ہے الیکشن جیتنے کے لیے نہیں اپنی پپولیٹی کو بڑھانے کے لیے یعنی سلپ آف ٹنگ ان کی ایک ہو گئی لیکن اس پہ بھی بہت ان کے لطے لیے جا رہے ہیں ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ آج انہوں نے لیہ کو جو ایک ظلہ ہے اس کو تحصیل بنانے کا اعلان کر دیا مریم نواز نے اور ہر چیز کا پہلے اعلان کر دیتی ہے یعنی حمزہ شہباز نے سرپرائز دینا تھا کہ جی میں بجلی کے اندر سبسیڈی دے رہا ہوں وہ سرپرائز مریم نے پہلی دے دیا شہباز شریف نے پیٹرولگی قیمت کم کر کے سرپرائز دینا تھا وزیراعظم میں نا حق پہنٹا ہے ان کو میں سرپرائز دوں میں وزیراعظم پاکستان کا تو مریم نواز نے دو دن پہلے سی دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا اور وہ سرہ بھی اپنے کھاتے ڈال لیا پیٹرولگی قیمت کم ہونے کا معاملہ بھی تو اس طرح حمدہ شہباز اور شہباز شریف کو یہ محسوس ہوا ہو گئے لغاری صاحب ہو گئے ملک احمد خان ہو گئے اور یہ شہباز شریف فیملی کے بہت قریب ہیں نواز شریف فیملی کے اتنے قریب نئی ہیں ایاز صادق ہو گئے یا دیگر ایک دو لوگ ہو گئے تو ان کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور جا کر الیکشن کی کمپین میں حصہ لیں اور ہمیں الیکشن جتوائیں ہر حال میں تو پہلے ان کو فارق کیا پھر حمدہ شہباز کو اپنے موں سے یہ کہنا پڑا کہ میں بھی اسطیفہ دے کر اگر الیکشن لڑ سکتا اور کمپین کر سکتا جا کر تو مجھے اجازت ہوتی تو میں ضرور کرتا یہ حمدہ شہباز نے کہا ہے تو صورتحال اتنی آسان نہیں چھوڑی مریم نواز نے اور یہ انٹرنل ایک ڈیوائیڈ ہے جس نے سارا وقت ضائع کر دیا یعنی آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے دو دن رہ گئے ہیں الیکشن کمپین چلانے کے لیے اور اس کے بعد کوئی ٹائم موجود نہیں ہے تو ان دو دنوں میں یہ وزراء یا باقی لوگ یہ کتنی کمپین چلا لیں گے مریم نواز صاحبہ نے ساری کمپین کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور نئے سروے کے مطابق اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیس کی بیس سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف جیت جائے گی اور اٹھارہ تو بڑے آرام سے جیت جائے گی اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتا ہے لیکن اگر دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے بہوجود بارہ تیرہ سیٹیں جیتنا ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن آب پاکستان سے تو ان کو مایوسی ہے اور انہوں نے کہا کہ سرکاری مشینری اس کا استعمال روکا جائے اس کا انہوں نے استدعا کی ہے اور اگر سرکاری مشینری کا استعمال نہیں ہوتا الیکشن والے دن میں تو اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان طریقہ انصاف نے ایک اور بات کی ہے ٹرانسپورٹ کے معاملے کے اوپر بہت تنگ کر رہی ہے امپورٹڈ حکومت پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کو اب اس کا حل طریقہ انصاف نے کیا نکالا یہ آپ سنیں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ووٹر اپنے گھروں سے نکل کر پہنچ جائیں پولنگ سٹیشنز تک بزرگ لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں بچے میرے دے گے اٹھارہ اننیس سال بیس سال خواتین ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پراپر گاڑی کے اندر بٹھا کر آپ بزرگ بھی ہوتے ہیں آپ لے جائیں اور جا کے ان کو ووٹ ڈالنے دیں تو یہاں پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے تو پی ایم ایل این نے جو گاڑیوں کی دستیابی ہے وہ اپنے امیدواروں کے لیے زیادہ رکھی ہوئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کو بکنگ نہیں رہنے دے رہے ہیں تو ایسے میں طریقہ انصاف کیونکہ لاہور کے چار علکوں میں الیکشن ہے جنگ بے دو میں ہیں اسی طرح مدفرگر دو میں ہیں فیصل آباد ایک ہلکہ ہے راولپنڈی ایک ہلکہ ہے شیگوپرا ایک ہلکہ ہے لیکن ان شہروں میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں چاہے ڈی جی خان ہے ملتان ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ کارکن اپنی اپنی گاڑیاں لے کر آ جائیں ایک ایک ہلکے کے اندر اور کوارڈینیشن کر لیں نام لکھوانے کے بعد کہ جناب آپ کی ڈیوٹی فلان کارکن کے ساتھ ہوگی کارکن آپ کے ساتھ اس محلے کا ایک بیٹھ جائے گا مثال کے طور پر آپ لاہور کے میں لاہور کی آپ کو مثال دیتا ہوں آسانی سے یہاں پی پی ون ففٹی ایٹ میں مقابلہ ہو رہا ہے اور ون ففٹی سے لے گے ون ففٹی سیون تک نہیں ہو رہا ون ففٹی نائن اور ون سسٹی سسٹی ون سسٹی ٹو سسٹی تری سسٹی فور سسٹی فائیب ان میں بھی مقابلہ نہیں ہو رہا سسٹی سیون میں جا کے ایک مقابلہ ہے پھر سسٹی ایٹ کے اندر ایک مقابلہ ہے پھر سیونٹی کے اندر ایک مقابلہ ہے یہ جو باقی ہلکیں جن کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہو رہا لاہور میں بیس کے قریب ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان حلقوں کے جو ورکرد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں رہتے ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیاں لے کر اپنے اپنے نام لکھوائیں اور جو امیدوار ہیں ان کی مدد کریں اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر پولنگ سٹیشن تک لے کر جائیں اور تحریک انصاف کو ووٹ پروائیں دیکھیں اگر آپ کو حکومت کے خلاف لڑنا ہے یا حکومت کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا ووٹ ڈلوانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بڑا اچھا ایڈیا دیا ہے کہ جتنے لوگ کے بعد اپنی گاڑیاں موجود ہیں چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے بہت بڑی گاڑی ہے اور آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈرائیور کے ذریعے سے یا خود اپنے ذریعے سے تو آپ اپنی گاڑی لے کر امیدوار کے پاس چلے جائیں اور نے بتا دیں میری گاڑی کا نمبر ہے میں الیکشن والے دن صبح اتنے مجھے آ جاؤں گا وہ آپ کو ایک کارکون دے دے گا وہ کارکون آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جائے گا اب سارا دن آپ اپنی گاڑی کے اندر وہ کارکون بتاتا جائے گا فلان گھر چلیں وہاں سے بندے اٹھائیں ان کو جا کے ووٹ ڈلوائیں فلان گھر چلیں تو وہ اپنے اپنے علاقے کے ووٹ ایسے ڈلوائیں گے تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے مدد کر سکتے ہیں ایک اچھا ایڈیا ہے اس میں بھائی چارہ بھی بہت بڑھتا ہے تو مجھے تو ایسے سننے میں بھی پسند آیا تھا یہ ایڈیا مسلم لیکن ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اس لیے ان کو اچانک سے پیٹرول سستہ کرنے کا خیال آ گیا ہے لیکن زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمنی الیکشن گزرنے کے بعد دوبارہ سے پیٹرول دو مذاکرات تیہ ہو گئے ہیں سٹاف لیول کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ امپورٹڈ سرکار کے اس میں ایک ارب اور بیس کروڑ ڈالر یہ زیادہ پیسے مانگ رہے تھے لیکن ایک ارب بیس کروڑ ڈالر مل رہے ہیں صرف ایک ارب بیس کروڑ ڈالر امران خان صاحب نے لیے تھے ایک ارب ڈالر امران خان نے ایک ارب ڈالر دینے کے لیے پیٹرول دس روپے لیٹر بڑھایا تھا تو نون لیگ نے کپ ڈال دی تھی رولہ ڈال دیا تھا کہ برباد کر دیا پاکستان کو لوٹ کے کھا گے پاکستان کو غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے امران خان نے لیکن صرف بیس کروڑ ڈالر زیادہ لے رہے ہیں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر لے رہے ہیں اور انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا سو روپ ہے اور ڈیزل بڑھا دیا ایک سو تیس روپ ہے یہ ہے جی طریقہ واردات اور یہاں پہ نہ غریبوں کی زندگی اجیرن ہوئی نہ عوام کو پریشانی ہوئی بلکہ اس کو پاکستان کے میڈیا نے ایک مشکل فیصلہ قرار دیا ہے ادھر بابر گوھری کے معاملے کے ابر جتنے تحفظاتیں سارے درست ثابت ہوئے آج ایسا لگتا تھا کہ پولیس ان کا مقدمہ لڑنے آئی ہے ان کو رہا کیا گیا حالانکہ سنگین نویت کے مقدمات تھے لیکن پولیس انتظامیاں ساری ساتھ دے رہی ہے بندہ کیسے اندر رہ سکتا ہے زمانت ملی انہوں نے فلائٹ لی واپس دبائی تو یہ ہے پاکستان کا انصاف اور پاکستان کا نظام ایک طاقتور آدمی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کو طاقتور حلقے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگلے الیکشن میں جرنل الیکشن میں عمران خان کو ہرانہ مقسمیدہ کراچی میں تو ہر وہ آواز اکٹھی کی جاری ہے ہر وہ شخصیت ہر وہ پارٹی ہر وہ دھڑا اکٹھا کیا جارہا ہے جس سے پاکستان طریقہ انصاف کمزور ہو اور باقی لوگ طاقتور ہو اب اس کے لیے فائنلی اگر کچھ نہ ہو سکا تو پھر الطاف حسین کے لیے بھی گنجائش مبینہ طور پر نکالی جائے گی اور الطاف حسین کو موقع دیا جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب کو کراچی کے اندر چیلنج کر سکیں ایم گیم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ایم کیم کا کیا کہنا ہے یہ خواجہ اظہار کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہیرے اور سونے کی کانے بھی مل جائے نا تو یہ خالی کر دیں گے ایسی طبعی پھیرتی ہے پیپلز پارٹی لیکن ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہی حکومت میں یعنی پیپلز پارٹی بہت بری ہے چوری کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں سونے اور ہیروں کی کانے بھی ملے تو ان کو بھی خالی کر دیں گے لیکن ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے بدترین کارکردگی میں کراچی دنیا میں پانچ پہ نمبر پر آ گیا ہے شہر کو بنانا رپبلک بنا دیا گیا ہے ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر آئید ہوتی ہے ہم میئر کی بات نہیں کرتے نظام مانگتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہیرے اور سونے کی کانے بھی مل جائیں تو یہ خالی کر دیں گے انہوں نے کہا جی بڑی تکلیف ہے سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے چاہے ہمارا مو کالا کریں چاہے ہمیں زلیل کریں چاہے شہریوں کو رسوا کر دیں چاہے ان کا اربور پی کا سوان گیلا ہو کے تباہ ہو جائے لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے چاہے ان کو گالی دیں پبلک کے اندر چاہے کچھ بھی کریں لیکن رہیں گے ان کے ساتھ ہی تو یہ منافقت پاکستان کی سیاست میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب آخری خبر ہے معروسی سیاست جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے یا اقتدار بھی آنے کے لیے یا آپ کے بچوں کے اوپر رول کرنے کے لیے ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں تو سیر لنکہ کے عبارت ساتھی خبر ہے کہ معروسی سیاست اور کرپشن نے سیر لنکہ کو تباہ کر دیا شریف خاندان میں دونوں چیزیں ہیں وہاں پہ زرداری خاندان میں بھی دونوں چیزیں ہیں صدر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا ہے راجہ پک سے اور وزیر آدم نے چارج سنبھال کر امرجنسی لگا دی ہے صدر کے فرار کی خبر سننے کے بعد لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے اور جب پتا چلا کہ وزیر آدم نے چارج لیا ہے اور امرجنسی لگائی ہے تو وہ وزیر آدم ہاؤس کے اندر گز گیا جا کے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ہنگامیں شروع کر دیا ہیں کولمبو میں بہت شدید ہنگامیں ہو رہے ہیں اور لوگوں نے وزیر آدم ہاؤس پر دھاوا بول دیا ہے یہ چیز پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے اگر یہاں بھی کوئی غیر ذمہ دارہ پوزیشن ہوتی تو خدا نہ خاطتہ یہی حالات ہو سکتے تھے یہ حالات خدا نہ خاطتہ ہو بھی سکتے ہیں پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو کیا سریلنکہ بنانا چاہتے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی اپنے چینل کا اللہ حافظ